شاہین صاحب وہ آئیں آقا کریم کی بارگاہ میں گلاہے کی دل پیش فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیم نعرے حیدری تاجدارے ختم ربوت ختم ربوت شاہین صاحبہ شاہین صاحب کون و مکاں کی بس یہی کل کائنات ہے کون و مکام کی بس کل کائنات ہے نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات اور کس پر کھولی کس پر کھولی حقیقت نور نحمدی جنتنی نظر ہے جس کی بس کنی بات ہے کس پر کھولی نور سالار سناخانہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ حضرتِ محمد آدم چستی رحمت اللہ تعالی کا لکھے ہوئے دو شیر آپ کی سماعتوں کی نظر ایسا کوئی ایسا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا 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 کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا ایسا محبوب آپ کا جلوہ نہیں نہیں یہ محبوب آپ کا چہرہ نہیں نہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اے آر وائی اور کیو ٹی وی چینل کے ممبر ہیں کیمرامین لیکن نادخان ہے با سمجھ نہیں آئے کیو ٹی وی کے اے آر وائی کے ممبر بھی ہیں یہاں پہ فدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں حاضرِ کشوک رکھتے ہیں گزارش کر رہا ہوں جنابِ محترم حانیف سرور صاحب نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر آدھے بندے بولے ہیں نعرِ تقبیر تھوڑا اور پہار چھے نعرِ تقبیر تھوڑا اور زور چھے نعرِ تقبیر نعرِ ریشاہ نعرِ ریشاہ نعرِ حیدرین لچپال نبی میرے درتا دل دوا دینا لچپال نبی میرے درتا دل دوا دینا جد وقت نظار آوے دام دل آبا دینا دل روندائے جاندے میں جدو لوگ مدینے نو دل روندائے جاندے میں جدو لوگ مدینے نو انسانو دیا کا بر بار بلا لینا انسانو دیا کا بر بار بلا لینا دل روندائے جاندے میں جدو لوگ مدینے نو باندے دیبا دے کتے آدے پیرا بچ بیٹھا دینا تشریف لاتے ہیں جناب حافظ غلام عباس صاحب دروش ہی پڑی ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ لہاں آسل کی موہیں تورے در کی در پہ بولا لور سلام علیکہ یا حافظ شب پڑی ہے لور سلام علیکہ یا حافظ آکھا در پہ بولا لور سلام علیکہ ڈید تیری ڈید میری آقا ڈید تیری ہو ڈید میری مدنی دید تیری ہو ڈید میری دید کراؤ آقا دید کراؤ پیارے دید کراؤ ڈید میری مدنی در پہ بولا ڈو رسول عربی آقا در پہ بولا ڈو رسول عربی ڈو رسول عربی مدنی stay ڈید میری ڈیم ی جی ڈو پیارا ڈو پیارا آنکھاں پیر ہے ترہ پہ مدنی پیر ہے ترہ پہ ان اکھیاں نہیں گی ترہ بولا دو رسول عربی اور آبی شر ہے اپنے نباس سو کا سہتے کا آنکھا ہے اپنے نباس سو کا سہتے کا مدنی آنکھا ہے اپنے نباس سو کا سہتے کا سونے آنکھا ہے اپنے نباس سو کا سہتے کا دکھڑے میٹا ہو مقیمہ دہنی در پہ بلالو رسول عربی سبحان اللہ سبحان اللہ در پہ بلالو مقیمہ دنی مولا خلد کے بدلے ہمیں خاک مدینہ دے دے مولا خلد کے بدلے ہمیں خاک مدینہ دے دے لینے کونین بس محمد کا پسینہ دے دے کچھ مجھے اور دے یا نہ دے دونوں جہاں میں یا رب ایک محمد کی محبت کا خزینہ دے دے جس میں روشن ہو محمد کی محبت کے چراغ صدقہ حسنین کا سب کو وہ سینہ دے دے مولا خلد کے بدلے ہمیں خاک مدینہ دے دے دوستو امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ تعالی لے کموں بے چالیس سال مدینہ پاک میں رہے چالیس سال میں کبھی پاؤں میں جوتی نہ پہنی کبھی سواری پہ سوار نہ ہوئے چالیس سال مدینہ کی گلیوں میں بسر کی ایک حج کیا دبایا حرم کعبہ میں نہ گئے چالیس سال مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو دیواروں سے چمڑ چمڑ کے چلتے لوگ کہتے ہیں امام مدینہ درمیان میں کوئی نہیں ہے اور آپ پھر بھی دیواروں سے چمڑ چمڑ کے چلتے ہیں فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے جہاں آقا کے قدمین شریفین لگے ہیں کہیں میرا گندہ قدم نہ لگ جائے دوستو آخری جنہ سنیے گا چالیس سال جب گزارے نا تو کسی نے آخری عمر میں پوچھا اے امام مالک امام مدینہ یہ بتائیں اتنا عدب کیا مدینہ پاک آپ کو ملا کیا ہے فرمایا شاید میں یہ راز قبر میں لے جاتا تو نے پوچھا ہے کہ مدینہ پاک عدب سے ملا کیا ہے فرمایا سنو چالیس سال کے اندر کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے سرکار دعال انقادیدار نہ ہوا ہو دوستو سارا کچھ عدد میں ہے ہم داتا کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ پاک داتا کے اس آسانے کے صدقے ہم سب کی جھولیاں بردے میں انتہائی عدب احترام کے ساتھ عالم اسلام کی اس عظیم آباد کو دعوت دے رہا ہوں جو لاکھوں کروڑوں دنوں پر راج کر رہی ہے جس کی قلم کے ایسا نور نکلتا ہے ذکر مصطفیٰ کا کہ پوری دنیا کے اندر ان کے کلام ہر سٹیج پر پڑے جاتے ہیں میں انتہائی محبت کے ساتھ عالمی شہر دیافتہ سنا خانِ مصطفیٰ دنیاِ ناد کے نیرِ تابا فخرِ ناد خانہ نے پاکستان سپاہ سلارِ غلامانِ حسان شائرِ حضی سنت جنابِ الہاج سرور عسیم اکشمنی صاحب جن کو آپ کی او ٹی بی پر دیکھتے رہتے ہیں آئیے ذکرِ مصطفیٰ سے اپنے قلب و روح کو معطر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کیجئے ایک تازہ منقبت میں نے کہی ہے اور لہور شہر کو شائروں نے اپنے اپنے رنگ میں دیکھا ہے اور اپنے اپنے انداز سے اس شہر کی خوبیاں اور اس سے محبت کا انداز کہا ہے اپنے اشار میں لیکن میں نے اس شہر کو حضور فیضِ عالم کی نسبت سے دیکھا ہے اور اسی نسبت سے اشار کہیں محبت سے سمات کیجئے درودِ پاک ذرا پڑھ لیں ایک دفعہ مل کے سلاللہ علیکہ آیا رسول اللہ وسلم علیکہ آیا حبیب اللہ آئے بارشِ انوار ہے لاہور میں بارشِ انوار ہے لاہور میں بارشِ انوار ہے لاہور میں کیوں؟ کیونکہ داتا کا دربار ہے لاہور میں سب کیا لہم تاتا کا دربار ہے لاہور میں داتا قادر بار ہے لاہور میں جلوہ گر ہے یا طریقت کا گلا جلوہ گر ہے یا طریقت کا گلا اکجب مہگار ہے لاہور میں کیوں ہم سب کہیں گے داتا قادر بار ہے لاہور میں داتا قادر بار ہے لاہور ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں ساتھ آٹھ مجھے کے بعد دنیا خابوش ہو جاتی ہے ہمارے دو سعود افریقہ سے آئے ہیں اللہ ان کے سفر کو حضور فیض عالم کی برکتوں سے قبول فرمائے لیکن یہاں کیا ہے داتا کی نگری کا یہ فیضان ہے جو دنیا بھر میں کہیں نظر نہیں آتا کہ آ کے دیکھو دیکھو گریہ کی آتا نہیں آ کے دیکھو گریہ کی آتا نہیں زندگی بیدار ہے لاہور میں کیونکہ داتا قادر بار ہے لاہور میں خموش رہتا ہوں در آپ مل کے پڑھئے داتا قادر بار ہے لاہور مل کے پڑھے داتا قادر بار ہے لاہور بابا فرید گندے شگر ہو رحمت اللہ علیہ حضور سید اجمیر ہو سب نے یہاں حاضری دی کیوں محبت سے ایک نفعہ درہ بابا سے بلند کہہ دیں سبحان اللہ اس لیے آتے گیا سارے بلی اس لیے آتے یہاں سارے بلی کیونکہ کافلہ سالار ہے لاہور میں کہہ دیں کافلہ کافلہ سالا رہ 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 ہو رہ میں داتا کا دربار رہ 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 آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو رات کے پچھلے پہر بھی یہاں آتے ہیں تو یہی رونت ہوتی ہے شیر سمات کی سمات کی آپ کے در پر جبائیں تو لگے کسی بھی دن کسی بھی وقت کہنے سمارا جائے آپ کے در پر جبائیں تو لگے کہ عید کا تہوار ہے لاہور میں عید کا تہوار ہے لاہور میں یہ شہر میں صرف افنے لئے پیش کر رہا ہوں آپ سب بھی شامز ہو جائیں مارے دوست بھی تشریف لے آئے ہیں کہ کھوٹے سکھوں کے جہاں لگتے ہیں دا کھوٹے سکھوں کے جہاں لگتے ہیں دا کھوٹے سکھوں کے جہاں لگتے ہیں دا ایک ہی بازار ہے لاہور میں ایک ہی بازار ہے لاہور میں اب تو بنتا ہے لگتے ہیں ہم سب کے لئے ہیں اور خاص طور پر کاری اونس صاحب کی نظر کروں اللہ ان کے بیٹے کو شفایات فرمائے اللہ حضور فیض عالم کی نسبت سے کرم فرمائے اور اس کو مکمل سے حضور فرمائے سب کے بچوں کے اللہ خیر فرمائے مجھ کو سرور غم ستائے کس لیے مجھ کو سرور غم ستائے کس لیے جب میرا غم خان ہے لاہور ماشاءاللہ جزاک اللہ بلا تاخیر مختصر سی حاضری کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب عمر برادران ان کے ہوں اس کا بہت زوردار نعرہ لگا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال عالم کو نینے میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے اے خط میں رسول مقیمت نے ہاتھ اٹھا کے یہ شاہ میں تمہاری ہے آقا یہ شاہ میں تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو زی شاہ میں نبی ہیں سب لیکن میراج کا دولہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے خط میں رسول مقیمت نے کیا خوب اوہ صاف تو سب نے پائے ہیں اوہ صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرابا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں میخت میں رسول ماشاء مجزا قلب بلا تاخیر حدیعنات کے لئے متمیس ہو جناب محترم عوید الرحمان صاحب سے وہ آئے ہیں بارگار سال امام اپنی نوکے لگنا جو سامنے ہم دینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچٹا کیا ہے جسم نے ہم دینہ اور میرے حضور کو اے خودشا بولنے دالے میرے حضور کو اے خودشا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جسم سبحان اللہ اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدنا حسن و سیدنا حسین و سیدنا علی بن عثمہ و سیدنا اسمائی و آلہ آلہ و صحبیح و بارک و سلم پیام لائی ہے باد سبا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے الہی کو تو مل جائے چارا گھر ایسا ہمارے درد کی لادے دواء مدینے سے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے خود کہیں مگتے کا بھلا ہمارے درد کی لادے دواء مدینے سے سبحان اللہ آپ کی سماعتوں کے نظر میاں محمد عطاف درد پاک پڑیئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ داتا پیا کی جو ہم پہ نظر ہے داتا پیا کی جو ہم پہ نظر ہے تو محشر میں ہم کو کہیں 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 داتا پیا کی میں جیسا بھی ہوں میں ہوں داتا کمگتا میرے داتا داتا میں جیسا بھی ہوں میں ہوں داتا کمگتا میرے حال دل کی ان کو حبر ہے ہے تو محشر میں ہم کو کہیں قدر ہے المدد میرے داتا المدد میرے داتا وزیفہ وزیفہ میرا یہی شام و سہر ہے تو محشر میں ہم کو کہیں قدر ہیں آپ کی سماتوں کے حوالے جناب محترم علی صفتر صاحب ایک شیر پیش فرمائیں گے صرف حضور کی بارگاہ میں بارگاہ میں صلو اللہ علیہ یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ میں کوئل میرا باغ مدینہ میں کوئل میرا باغ مدینہ میں کوئل میرا باغ مدینہ داتِ علی حجمِن کا صدقہ داتِ علی حجمِن کا صدقہ علی حجمِن کا صدقہ حجمِن دین کا صدقہ علی حجمِن کا صدقہ مجھ کو ہم سب کو مجھ کو بنا لو دعاسی اپنی مجھ کو بنا لو نوکر اپنی میں ہوں بہت ہے رہنچوں میں کوئل میرا باغ مدینہ کرنا کوئی کی تکا آخری مائی آھ کوئی کی تکا خجور دیا اوہ تبا سارے چگتے میں اوہ میرے تاتا حضور ناظرین اکرام میرے آقا کا فرمان ہے دعا و اقل عبادت عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے حضور فیض عالم کے محراب و ممبر کی زینہ جو ہستی ہیں قبلہ مفتی صاحب کے بعد حضرت اللامہ مولانا مفتی محمد فیصل جماعتی صاحب جتنے ناظرین سامین ہیں جو کچھ آپ نے پڑا ہے حضور قبلہ مفتی صاحب کے ملک کریں حضور قبلہ مفتی صاحب کے خدمت میں انتہائی عدد سے میرز گدار ہوں کہ تمام امتِ مسلمہ کے لئے دعا فرمائے ایک دفعہ سورہ فاتح شریف تین دفعہ سورہ اخلاص شریف اول آخر روشے پڑھ لیئے برائے اسال سوار الحمدللہ الحمدللہ والسلام علیہ وصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین آج کی اس عظیم و شان محفل ناد کو اپنی بارگاہے لم یا ظلم قبول و منظور فرما اس محفل پاک کے اندر جتنا تلاوت کلام پاک ہوئی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گولہ آئے عقیدت اور محبت پیش ہوئے جو لنگر کا احتمام کیا گیا جتنا کلام میرے ملک کیا گیا سب کا سواب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ایک دس و انور میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ ہوں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے زواج متحرات صحابہ اکرام صحبیات خلفرہ شدین اہل بیت اتحار کی بارگاہ ہوں پیش کرتے ہیں قبول فرما امت مسلمہ کے تمام شہدائی کرام بالخصوص شہدائی کربالا کی بارگاہ ہوں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام صلاح صلح کے بزرگان دین کی ارواحی طیبات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور سیدنا حضرت غوث عاصم جلانی علیہ السنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہوں پیش کرتے ہیں قبول فرما اقصر خاص مرکز تجلیات منبع افیوز و برقات مظہر العلم الخفیہ والجلیہ حضور سیدی وسندی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگویں پیش کرتے ہیں قبول فرما خاجہ خاجگان حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی بارگویں پیش کرتے ہیں قبول فرما جناب حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ ورحب کے ولد پاک کروا پیش کرتے ہیں قبول فرما سیدنا حضرت آدم علیہ نبی نوی علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے بھی مسلمان ہم سب کے عائزہ اقربہ اساتزہ والدین مشایخ میں سے جو پردہ فرما چکے ہیں سب کی ارواح پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم امسل کی زندگی کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما نبی پاک علیہ السلام کی عابدہن کی برکت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ نافی عطا فرما پریشان حلوں کی پریشانیاں دور فرما مقروزوں کو بار قرص نجات عطا فرما مولا کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد نے ان کو اپنی اولاد کی خوشیہ نصیب فرما جو نرینہ اولاد کے طلبگار ان کو آقا کریم علیہ السلام کے وسیدہ جلیلہ سے نرینہ اولاد کے نعمہ سے سر پراز فرما حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیوز و برقات سمسپ و مالا مال فرما جملہ حاضرین زائرین زائرات کے نیک جائز مقاصد پورے فرما مولا کریم کیو ٹی وی کے ذریعے جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں سب کی نیک دعاوں کو نیک التجاوں کو اپنی بارگاہ مشرف قبولیت اتا فرما ہمارے پیارے وطن پاکستان کو استقام اتا فرما میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پہ چل کے ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق اتا فرما مولا کریم ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر سے اور ہر نظر بد سے محفوظ فرما زمینی آسمانی ناگہنی افات و بلیات سے ہم سب کی افادت فرما جن دوستوں نے بزرگوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاوں کے لیے کہا یا نہیں کہا سب کی نیک دعائیں قبول فرما ہمارے پیارے دوست محترم قاری محمد یونس صاحب کے بیٹے کو صحت ایک حامل آتا فرما یا اللہ پاک سب کی دلوں کے اندر جو نیک تمنائے ہیں نیک عرضوں ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلا علیہ وعصادی اجمعین امین برحمتکا یا ارحمالرحم گنج بخش اور داتا علی عثمان حجویری میرے داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری گنج بخش فیض عالم مظہر مور حدہ ناقصہ رکھتیر کامل کاملہ را را ہمان دھلی ہے عثمان میرے رسل میں زندگی ان کی جمال ذات